بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یورز انفو استاد یوٹیوب چینل کی جانب سے میں ممتاز رفیق آپ کو ویلکم کرتا ہوں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا ویڈیو کو آخر تک واش کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں چلتے ہیں جی فیڈل پبلک سرویس کمیشن کی ویب سائٹ پر یہاں پر آپ جب ویب سائٹ پر آئیں گے تو جنرل ریکروٹمنٹ پر آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے تین لنکس آ جائیں گے کرنٹ ایڈوٹیزمنٹ پاسٹ ایڈوٹیزمنٹ اور گائیڈ لائنز یہاں پر کرنٹ ایڈوٹیزمنٹ پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو موجودہ ایڈوٹیزمنٹ چل رہی ہیں فیڈل پبلک سرویس کمیشن کی وہ آپ کے سامنے انلسٹ ہو جائیں گے یہاں پر اس وقت دو ایڈوٹیزمنٹ اوپن ہیں ایک پبلش ہوئی ہے تین نومبر دوہزار تئیس کو اور ایک سولہ نومبر دوہزار تئیس یعنی کل کی ڈیٹ میں یہ پبلش ہو چکی ہے تو ایک کا نومبر ہے بارہ دوہزار تئیس جو کہ آلڑی میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں اور ابھی جو ہوئی ہے کل کی ڈیٹ میں تیرہ دوہزار تئیس تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں تیرہ دوہزار تئیس کی ایڈوٹیزمنٹ میں کون کون سی جابز اناؤنس کی گئی ہیں یہ جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈوٹیزمنٹ نومبر تیرہ دوہزار تئیس اسلام آباد ڈیٹیٹ سکسٹین نومبر دوہزار تئیس اچھا یہ کچھ یعنی اکتوبر کے مہینے میں گیارہ دوہزار تئیس کی ایڈوٹیزمنٹ ہوئی تھی جس میں پیمز یعنی اسلام آباد میں جو پاکستان انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس ہسپیٹل ہے پیمز ادارہ بھی ہے ہسپیٹل بھی ہے اسلام آباد میں بڑا تو اس میں کافی ساری اسامیوں کے اناؤنسمنٹ کی گئی تھی جو کے بعد میں ابھی کینسل کر دی گئی ہیں کینسل کس وجہ سے کی گئی ہیں کوئی ایشو آگیا ہے آئی ٹی اپلیکیشن کے ڈیٹا بیس میں خرابی آگئی ہے جس کی وجہ سے جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا اس ایڈوٹائزمنٹ کے اگینس یعنی میں گیارہ دوہزر تیس ایڈوٹائزمنٹ کی بات کر رہا ہوں تو وہ جو ڈیٹا ہے ان سے تلف ہو گیا یا ضائع ہو گیا ہے تو ابھی انہوں نے یہ ری ایڈوٹائز کی ہے وہ ہی ایڈوٹائزمنٹ جو کہ گیارہ دوہزر تیس کی تھی کیوں ری ایڈوٹائزمنٹ کی ہے اور یہ اس لیے ری ایڈوٹائزمنٹ اس کی کی ہے تاکہ وہ جو کینڈیڈیٹ جنہوں نے پہلے اپلائی کیا تھا وہ دوبارہ سے اپنا ڈیٹا اندراج کریں اور دوبارہ سے اپلائی کریں چونکہ ضائع ہو گیا ہے ان کا جو پریویس اپلیکیشن فارم جو انہوں نے ریجسٹری کی تھی تو وہ تمام ڈیٹا جا چکا ہے تو اس لیے فریش اپلائی کروانے چاہ رہے ہیں اور یہاں پر انہوں نے یہ بات منشن کی ہے کہ ایک تو اس کی چار دسمبر دوزر تئیس تک لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی جنہوں نے پہلے اپلائی کیا تو وہ دوبارہ سے اپلائی کریں اور دوبارہ سے آپ کو فیز برنے کی ضرورت نہیں ہے تو فیز وہی آپ کی چلے گی صرف آپ نے ونس اگین اپلائی کرنا ہے یعنی آن لائن اپلائی کرنا ہے تک ان کے پاس دوبارہ سے ڈیٹا آ جائے یہ وہی کیس نمبر ہے کیس نمبر چار دوزر تیس دوزر تئیس اور یہ وہی اسامیاں ہیں اسوسیئیٹ پروفیسر کی نیچے آتے ہیں یہاں پر بھی اسوسیئیٹ پروفیسر ایٹین سکیل کی ہیں تھوڑا سا اگر اور نیچے آ جائیں تو یہ بھی وہی کیس نمبر چار سو دوزر چونتیس سینئر ریجسٹرار کی اسامیاں ہیں اس ایڈورٹیزمنٹ میں یہی ان کو یہی اسامیاں جو کہ ری ایڈورٹیزمنٹ کی گئی ہیں فیڈر پابلک سرویس کمیشن کی جانب سے اور یہ میں پریویس ایڈ آپ کو دکھاؤں اس کا ایڈورٹیزمنٹ بھی کھاؤں گیارہ دوہزر تئیس کی جو کہ تئیس اکتوبر کو پبلش کی گئی تھی تو وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام اسامیاں سیم ہیں اس کے علاوہ جو ابھی ایک اور ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے بارہ دوہزر تئیس جس کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ بیس نومبر ہے بیس نومبر تک اپلائے کر سکتے ہیں بھی یہ دو دو تین دن ہی باقی بچے ہیں تو ان میں ضرور اپلائے کیجئے گئے یہاں پر اسسٹنٹ ڈیریکٹر کی بھی کافی ساری اسامیاں ہیں اسسٹنٹ ڈیریکٹر لیگل کی ہیں اور ریسرچ افیسر کی ہیں اسٹیٹیسٹیگل افیسر کی ہیں اور نیچے اگر آپ آئیں تو کافی ساری اس میں اور بھی آپ کو مل جائیں گی یہاں پر ایڈیوکیشن افیسر ہے اسوسیئر پروفیسر کی فائر افیسر کی ہیں یہ تو وہاں وہاں سامی ہیں ایڈیوکیشن نمبر بارہ دو ازار تئیس میں پبلش کی گئی ہیں اور یہ ایڈیوکیشن دیکھنے جیگر ڈیٹیل سے ان میں اپلائے کر دیجئے گر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو پاسٹ ایڈیوکیشن دیکھنی ہوئے ایک پی ایسی کی تو وہ بھی آپ یہاں پر پاسٹ ایڈیوکیشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے گزیشتہ ایڈیوکیشن آ جائیں گے اگر آپ کو انفارمیشن کے لیے گزیشتہ ایڈیوکیشن دیکھنی ہے اچھتی ایک اور اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے فیڈل پروپلک سرویس کمیشن کی جانب سے یہ جو ابھی ٹیسٹ کا شیڈولین نے آناؤنس کیا ہے ایڈیوکیشن نمبر چار سے لے کر ساتھ دو ازار تئیسے نہیں چار دو ازار تئیس پانچ دو ازار تئیس آخری ہفتے میں ان کا جو سٹارٹ اپ ہو جائے گا ٹھیک ہے سٹارٹ ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈیوکیشن ایڈورٹیسمنٹ میں جنہوں نے اپلائی کیا تھا تو وہ ڈیٹیل سے دیکھنا ہے میسیج بھی آگیا ہوگا آپ کو اس حوالے سے جلدی اس کی جو رول نمبر سلپ ایڈمیشن سیٹیفیکیٹ ہے وہ بھی دسمبر کے تیسرے ہفتے تک اپلوڈ کر دی جائیں گے دسمبر کے تیسرے ہفتے تک تو آپ ڈاؤنلوڈ کر لی جیگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر ڈیفرینٹ آسامیہ ہیں جن کے ٹیسٹ شیڈول ہو چکے ہیں دسمبر کے مہینے میں اور یہاں پر اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹیسٹ سینٹر چینج کروانا ہے فیڈر پبلیس سروس کمیشن میں جب آپ نے آن لائن اپلائی کیا تھا جو سینٹر سیلیکٹ کیا تھا اگر آپ وہ ابھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے آپ آن لائن آمینڈمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ لنک دیا گیا ہے سولہ نومبر دوہزار تیسے نہیں سولہ نومبر دوہزار تیس سے لے کے ستہیس نومبر دوہزار تیس تک آپ سینٹر چینج کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں آن لائن اور آپ کو ایک نیا سینٹر جو بھی آپ سیلیکٹ کریں گے وہ آسائن کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو تیسرے ویگ دسمبر کے تیسرے ہفتے میں رول نومبر سلپ آپ کو وہ ایشو ہو جائیں گی اور آپ آن لائن ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے سویئرز یہ تھی اپ ڈیٹ جو کہ میں نے آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے کام کی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور فیڈر پبلیس سرویس کمیشن کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمارے چینل کا وزیٹ کریں یہاں پر فیڈر پبلیس سرویس کمیشن کے حوالے سے رینمائی کے حوالے سے میں کافی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں اور گائے بگائے اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جو بھی پرابلمز پیش آتی ہیں اسپیرنس کو جو بھی کنفیجن ہوتی ہیں کومنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں تو اسی سے مجھے پتہ چلتا ہے اور میں اسی سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرا ساتھ دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کر کے شیئر کر کے میری حصلہ اوضائی کریں تاکہ میں اس طرح کی مزید جو کنٹنٹ ہے وہ آپ کے لئے لاسک ہوں چلتے ہیں جی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا